در آج ہم بات کریں گے کہ جو یوریا ہے اکثر ہی ہماری مارکٹ میں شارٹ رہتی ہے اس کے علاوہ یوریا کے لوز کو کس طرح بچایا جائے آیا کہ جو یہ شارٹ رہتی ہے اس میں کوئی حکومتی اداروں کا ہاتھ ہے یہاں ہم خود ہی اپنا بیرا گرہ کر رہے ہیں اس میں کیا وجہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو یوریا ہے اس کو کس طرح نقصان سے بچایا جائے آپ کو پتہ ہے موسٹلی یوریا جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے ہماری فصل کے اندر کیوں ضائع ہوتی ہے اس پر بھی بات کریں گے تو کونسی وہ لاپروائی ہے جو ہمارا فارمر کرتا ہے اس پر بات کرنے والے ہیں آج ہم تو آگے چلنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں بات کرتے ہیں کہ جو ہماری یوریا ہے یہاں ڈی اے پی ہے یہ شارٹ کیوں رہتی ہے اکثری بیسکلی ہماری ویڈیو یوریا پہ ہے تو یوریا پہ بات کرتے ہیں سر سب سے پہلے اس میں ہمارا خود اپنا ہاتھ بھی ہے ہم خود بھی اپنا بیرہ گرہ کر رہے ہیں اور سنکاری اداروں کا بھی ہاتھ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شکوش بیوائی بات نہیں ہے سب سے پہلی جیز کہ ڈیک مارکٹ جس کی وجہ سے جو ہماری یوریا اکثار شارٹ رہتی ہے اگر ہم سریٹسٹیکل ڈیٹا کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یوریا کی جو پروڈکشن ہے جو یوریا پروڈیوس ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کی ٹوٹل جو ضرورت ہے اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو کدھر جا رہا ہے اس کا غیر قانونی دھندہ ہے ٹھیک ہے جی تو تیسری بات ہماری اپنی لاپروائی اور اپنی گلتی ہے اس کو ہم نے ماننا پڑے گا ہماری غلطی کیا ہے ہم بہت سری لاپروائیاں کرتے ہیں یوریا کو استعمال کرنے کے بارے سے جس سے یوریا ہم ایک ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں خرچہ بھی مارا برتا ہے اور اس کے علاوہ نقصان ہم اپنا بھی کرتے ہیں یوریا کو اس کے نقصان کو اس کے لوز کو کیسے بچایا جائے اس پر بات کرتے ہیں سر سب سے پہلے یوریا کیوں نقصان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے پہلی چیز آپ کو پتہ ہے جب ہم یوریا کو وہ عمومی طور پر ڈرم کے اندر مکس کر کے فٹیریشن کر رہے ہوتے ہیں پانی کے ذریعے فلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یوریا فور ہی گیس کی شکل اتھیار کرتی ہے اور 33 فیصد جو ہے وہ محول میں وہ شامل ہو جاتی ہے گیس کی شکل میں اتنی ہی 33 فیصد جو ہے وہ زمین کے اندر لینچ رہو ہو جاتی ہے یعنی کہ پانی کے ساتھ پودے کی جڑوں سے دور چلی جاتی ہے اسی طرح باقی جو 33-35 فیصد بچتی ہے وہ ہمارا پودہ اس کو استعمال کرتا ہے آپ اندازہ لگا لیں جتنی آپ نے یوریا استعمال کی ہے اس سے صرف 33-35 فیصد جو ہے وہ آپ کی فصل کو وہ مل رہی ہے تو انقصان تو ہوگا اس کو کیسے بچائے جائے پہلی جیس میں رکومنٹ کروں گا کہ آپ فرسیلیشن نہ کیا کریں فلڈ نہ کیا کریں اگر بہت ایمرجنسی ہے آپ نے فلڈ کرنی ہے ضرورت ہے تو ایک کام کیا کریں بھائی میرے آپ اس کے ساتھ سلفر کو مکس کر کے فلڈ کیا کریں سلفر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپس میں ان کی کمیسٹری اس طرح کیا کے ریاکشن بنا دیتے ہیں میں نے اس پر بھی ایک کمپلیٹ ویڈیو رکور کی ہوئی ہے کہ آپ کس طرح سلفر اور جب یوریا کو مکس کر کے استعمال کرتے ہیں یہ کیسے نقصان سب جاتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلفر اور یوریا جب ہم مکس کر کے فلڈ کرتے ہیں تو یہ آپس میں ریاکشن اس طرح کی کرتے ہیں کہ ہماری یوریا کا نقصان بہت کام ہوتا ہے دوسری بات آپ اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو وطر حالت میں شٹا دیں دوسری بات شٹے کے فوری بات پانی لگا دیں اگر آپ پانی نہیں لگائیں گے تو آپ کی یوریا پھر بھی جو ہے وہ گیس کی شکل اختیار کر کے محول میں شامل ہو جائے گی اور آپ کی فصل کو نقصان ہوگا آپ کی یوریا کا لوپس ہوگا تیسری بات یہ بہت سارے جو ہے وہ بکٹیریاز ہیں نائٹروجن فکسنگ بکٹیریاز ان کو آپ استعمال کریں اس میں ایلٹو بیکٹر ہے اور بہت سارے بکٹیریاز ہیں اس کو استعمال کریں جو ہے یہ بکٹیریاز والے کلچڑ اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کی یوریا کا نقصان کام سے کام ہو چوتھا پوائنٹ ہے امونیوم سلفئیڈ امونیوم سلفئیڈ کو استعمال کریں کیونکہ اس میں آلرڑی ہوتی ہے اور آپ کو وہ بچا لیتی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو رکومنڈ نہیں کرتا کہ آپ امونیون سلفیڈ کو استعمال کریں. وہی بات اگر تو امونیون سلفیڈ jukai who original ہے تو آئی پریفر کے آپ امونیون سلفیڈ کو استعمال کریں لیکن پاکستان میں mostly جو امونیون سلفیڈ بک رہی ہے وہ جالی ہے. یعنی کہ اس میں کسی شکر حقیب کی بات نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ جالی کاروبار کیا جا رہا ہے. یعنی کہ لوکل جنلی دوائیاں بنائی جا رہی ہیں جو امونیوم سلفیٹ ہے اس لئے میں آپ کو رکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ امونیوم سلفیٹ کو فلاڈ کریں کیونکہ مجھے پتہ ہے موسٹلی آپ کو اس کی اوڈیگینل فارم میں جو امونیوم سلفیٹ ہے وہ نہیں ملے گی تو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سا جب نے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں شکریہ